موسیقی خاتون خانہ کا گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد بہت سر افراد نے تشدد کے بعد ہماری پندرہ سالہ بیٹی کو غائب کر دیا والدین کا الزام بچی زندہ ہے یا مردہ کوئی سراغ نہ مل سکا سرگودہ کے نواحی علاقہ بتیس جنوبی کے رہائشی عمر حیات کی نوجوان بیٹی زیبا کلب روڈ کے رہائشی زفر خانہوان کے گھر بطور گھریلو ملازمہ دو سال سے کام کر رہی تھی لڑکی کے والدین کے مطابق بعض سرفات برتن ٹوٹنے یا کسی بھی غلطی پر لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنانے سے گریز نہ کرتے اور بچی کو ہم سے ملنے بھی نہ دیا جاتا مزید یہ کہ گزشتہ ڈیٹھ سال کے دوران ہم صرف ایک مرتبہ بچی سے مل سکے ڈی پی اور سرگودہ کو دی جانے والی درخواست میں لڑکی کے ورسہ کا موقف ہے کہ گزشتہ ماہ ہماری بیٹی نے اپنی مالکن سے استعداہ کی کہ مجھے اپنے والدین سے ملنے جانا ہے جس پر لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ملنے سے روک دیا گیا بعد ازا لڑکی کے والدین سے ملنے کے اسرار پر اسے غائب کر دیا گیا اور سولہ اپریل سے بچی کی کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی پولیس تھانا ساجد شہید نے پندرہ سالہ زیبہ کی پوری سرار گمشدگی پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تاہم والدین کا موقف ہے کہ پولیس باسر ملزمان کے آگے بے بس ہے اور کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا انہوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ہماری بچی کی بازیابی کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے جائیں موسیقی